بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں دعا کر لیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر وسل اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین برحمتکا یا احمد رحیم اور فرمایا فَإِن زَلَلْتُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ اب دیکھو دین کی کھلی کھلی نشانیاں تمہارے پاس آگئی ہیں دین پورے کا پورا ایک چمکتے ہوئے دن کی طرح سے تمہیں لیلوہا کا نہارہا اس کی تو رات بھی اس کے دن جیسا ہے اس کے دن جیسی ہے کھلی کھلی نشانیاں پوری پوری ہدایات عزیزانِ قرآمِ دنیا میں صرف اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جو آپ کو نظام دیتا اس بات کو ذرا دھیان سے سن لیں ہم پہ یہ الزام ہے کہ ہم بنیاد پرست ہیں بنیاد پرست کون ہوتا ہے جو پورے دین کے نظام کو اٹھانے کی کوشش کرے کہ ابھی میں دین پیچ ور کا نام نہیں ہے دین جزئی طور پہ انفرادی طور پہ چند نیکیوں کا نام نہیں ہے ہم یہ آپس میں پیار کر لیا کرو ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیا کرو جھوٹ نہ بولا کرو ہم سائے کو تنگ نہ کیا کرو بہت اچھی بات ہے یہ کیا ہے یہ انفرادی جزئی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں پیچ ورکس ہیں اسلام ان پیچ ورکس کا نام نہیں ہے اسلام ایک پورے نظام کا نام ہے ایک پورے سسٹم کا نام ہے اب بدنصیبی یہ ہے کہ یہ سسٹم صرف ہمارے پاس ہے عیسائیوں نے یہ سسٹم گما دیا یہودیوں نے یہ سسٹم گما دیا اور ساری قوموں نے یہ سسٹم گما دیا ان کے پاس دین ایک انفرادی عمل سے زیادہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک پرسنل انفرادی ذاتی تعلق سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہمارے ہاں یہ نہیں ہے بھائی دیکھیں میں مثال لیتا ہوں آپ مغرب میں چلے جائیں کوئی شخص یہودی ہو جاتا ہے عیسائی ہو جاتا ہے میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا یار بتاؤ تو عیسائی ہو گیا آپ کیا کرے عیسائی ہونے کے بعد وہ اتوار کے اتوار جائے گا چرچ میں اللہ کی اور جیسس پیس لی اپون ہم کی وہ مدہ ہمیں قصیدے گائے گا ڈیڑھ گھنٹا خوب وہ وہاں سے وہ رود ہو کے آ جائے گا اب باقی ہفتہ اب کاروبار اس نے کرنا ہے تو کس کی ہدایت پہ کرے معیشت کا نظام یار وہ تو ایڈم سویٹ سے چلا ہوا ہے وہ تو سرمایہ دارانہ نظام ہے وہ تو سود پہ مبنی ہے اس کا تو عیسائی علیہ السلام کی تعلیم سے کوئی تعلق نہیں اس کا تو اللہ کے کلام سے انجیل سے کوئی واسطہ نہیں کسی بازار میں چلے جاؤ کسی چیمبر آف کامرس میں چلے جاؤ آپ کی ساری تجارتی زندگی جو ہے وہ اللہ سے اور حضرت عیسی علیہ السلام کی تعلیمات سے بلکل ہٹ کے وہ تو انسانوں کی بنائی ہوئی ہے یہ پورا آپ کا کیپٹلسٹک سسٹم اس کا تو عیسائیت سے کوئی تعلق نہیں اچھا جی سیاسی زندگی میں آپ آگئے یہ جو ویسٹن ڈیموکریسی ہے یہ حضرت عیسیٰ نے پڑھائی تھی ہمیں یہ اللہ نے سکھائی تھی ہمیں یا اس کا تو انسان عیسائیت سے اللہ کی کلام سے حضرت عیسیٰ کی زندگی سے سنت سے کوئی تعلق نہیں اچھا جی کسی سے جھگڑا ہو گیا مقدمہ ہو گیا آپ عدالت میں چلے اب آپ کے جو قوانین ہیں جو عدالتی نظام ہے کیا یہ قوانین حضرت عیسیٰ کے دیئے ہوئے ہیں نہیں کیا یہ انجیل میں لکھے ہوئے ہیں نہیں یہ تو پھر سب انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں یا اگر ان انسانوں کے بنائے ہوئے نظام پہ چلنا ہے تو میں اس سے اچھا نظام بنا سکتا ہوں گا پھر یہی بیٹھ کے میں خود ہی کیونکہ نظام بنا لوں پھر ہمارے پاس جو نظام ہے وہ تو انسانوں کا بنائے ہوا نہیں ہے وہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے اس پہ تو آخر نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا ہے اس کی بنیاد پہ تو ایک معاشرہ قائم کیا ہے ایک سیاسی نظام وجود میں لائے ایک معاشی نظام وجود پہ لائے ایک استعمائی دنیا اس پہ کھڑی کر کے دکھا دی ایک عدالتی نظام چلا کے دکھا دیا مہارے پاس تو وہ محفوظ ہے ہم تو اس کا مطالبہ کریں گے دین تو اس کا نام ہے اور یہ دین صرف ہمارے پاس ہے اللہ کا دیا ہوا یہ نظام اسلام کا سیاسی نظام اسلام کا معاشی نظام اسلام کا سماجی نظام اسلام کا عدالتی نظام دوستو یہ صرف ہمارے پاس ہے دنیا کی کوئی قوم یہ دعویٰ نہیں کر سکتی ہے کہ ان کے پاس جو نظام ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اس پہ ان کے رسول نے ان کو عمل کر کے اسی طرح سے دکھا دیا تھا یہ خیر یہ برکت یہ درجہ صرف ہمیں حاصل ہے ہمارے پاس ہے تو ہم اس کو کیوں نہ اپنائیں ہم اس کو کیوں نہ نافذ کریں ہم کیوں نہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جائیں اپنی سیاست معیشت سواجی زندگی عدالتی نظام سمیت ہم سب کے سب دین میں کیوں نہ پورے کے پورے داخل ہو جائیں اسی کو تم بنیاد پرستی کہتے ہو تو یہ الزام ہم قبول کرتے ہیں یہی تو ہماری زندگی ہے اسی کے لیے تو ہم جیتے ہیں اسی کے لیے تو ہم مریں گے ادخلو فی السلم کافہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ انفرادی زندگی ہو اجتماعی زندگی سب کے سب اور فرمایا کہ ہاں اس سے اگر تم بہک گئے ہم نے کھلی کھلی نشانیاں تمہیں دے دی ہیں زندگی کے ہر معاملے میں ہم نے تمہیں ہدایات دے دی ہیں اب ان پہ عمل تم تم نے نہ کیا اور ادھر ادھر تم نے دیکھنا شروع کیا کبھی موزتوں کی طرف کبھی ابراہم لنکن کی طرف کبھی گاندھی جی کی طرف اللہ کو چھوڑ کے محمد و رسول اللہ کو چھوڑ کے ان بجکڑوں کی طرف اگر تم نے دیکھنا شروع کر دیا کہا ان ظلل تم اگر تم فسل گئے کھلی کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد فعلمو تو پھر جان لو ان اللہ عزیز حکیم اللہ بہت زبردست ہے اور بہت حکمت والا ہے حل ینظروں نا کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں اِلَّا اَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ کہ اللہ تعالیٰ کچھ بادلوں کے سائے میں ان کے سامنے آنمودار ہو وَالْمَلَائِقَةَ اور ہاں فرشتروں اس کے ادھگرد ہوں وَقُضِيَ الْأَمْرِ اور وہ آنکھ ان کو سمجھائے اور بتائے کہ دیکھو بے وقوفو تم اسلام کا راستہ نہ چھوڑو تم اسلام کا نظام نہ چھوڑو تم ادھر ادھر نہ دیکھو فلان کی فلان کی تعلیمات پر عمل نہ کرو اللہ خود اتر کے آئے بادلوں میں فرشتوں کو لے کے وہ آکے تمہیں بتائے پھر تم اسلام کی طرف آوگے کس بات کا انتظار کر رہے ہیں اللہ نے اپنا نبی بھیج دیا اور محمد الرسول اللہ جیسا نبی وہ کافی نہیں اس سے تمہاری تسلی نہیں ہوئی اور تم کیا چاہتے ہو اللہ خود زمین پہ آئے فرشتوں کی جماعت لے کے بادلوں میں اور اگر وہ ایسا اس نے کر لیا وَقُوضِيَا الْأَمْرَ پھر تو معاملہ لپٹا دے گا وہ پھر تو وہ نصیحت کرنے نہیں آئے گا پھر تو وہ تغمارہ تختہ اُلَٹ دے گا پھر تو جو قیامت میں ہونا ہے وہ یہی ہو جائے گا پھر تو وہ تمہارا فیصلہ کر کے چلا جائے گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب خود سامنے آتے ہیں تو معاملے کو پھر اُدھورہ نہیں چھوڑتے ہیں قیامت میں بھی جب سامنے آئیں گے تو آخری فیصلہ کر دیں گے یہ چاہتے ہو جب خود آئیں اور وہ آ کے تم سے ریکویسٹ فرمائیں کہ جی زناب جناب صدر محترم جناب سیس ایس 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 ایکزیکٹر صاحب حافظ رہی سلام نافذ فرمائیں وہ آ کے تم سے ریکویسٹ کریں کہ ڈاکٹر ملے قلعہ مرتضیٰ تم دین میں کام میں لگ جاؤ نفاظ کے کام میں میاں فلاں اور میاں فلاں غفلت مت کرو دین کا کام اللہ تعالیٰ آ کے من من آئے گا تمہارے سامنے اللہ کے سامنے جب جاؤ گے تو پتہ پانی ہو جائے گا تو بڑے بڑوں کے خوش اڑ جائیں گے بڑے بڑے رسول بڑے بڑے انبیاء سچی بات کرتے ہوئے ان کی زبان تر تر آئے گی کیا کس بات کس بات کا انتظار کر رہے ہو دین کا کام کرنے میں دین کی طرف آنے میں وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور تمام کے تمام امور جو ہیں آخر کار اللہ کی طرف لوٹ کے آئیں گے سل بنی اسرائیل جیکھو بنی اسرائیل سے پوچھو کم آتائناہم من آیت بیناہم کتنی کھلی کھلی نشانیہ ہم نے ان کو دی تھی کتنے موجزات ہم نے ان کو دکھائے پھر کیا ہوا وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ الشَّدِيدُ الْعِقَاءَ اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرمائے اور کوئی شخص اس نعمت کو بدل کے رکھ دے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کورا برسنے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے کسی مقصد کے تحت نعمت کو بدلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نعمت کو عذاب بنا دیا جائے نعمت آئی تھی کسی خاص مقصد کی خاطر کہ یہ مقصد پورا کرو اس مقصد کو پورا کرنے کی بجائے آپ نے اس نعمت کا حلیہ بگاڑ دیا بہت چیخے بہت چلائے اللہ ہماری مدد فرمائے ہماری محکومی کو ختم فرمائے ہماری غلامی کو ختم فرمائے نو بارش کا پہلا قطرہ روئے پاکستان لے لو پاکستان کے مطلب کیا لا الہ الا اللہ اب کیا ہے جب پاکستان بن گیا تو تر اپن سال میں سب کچھ آیا ہے کہ لا الہ الا اللہ نہیں آیا یہ ہے اللہ کی نعمت کا تم نے حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ممبہ دیمار جاتھ ہو اس نے نعمت نشاور کر دی تم نے نعمت کی قدر نہیں کی اور اس نعمت کا تم نے حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا جب بیٹیلیوین کھولتے ہیں پاکستان کا میں بار بار پوچھتا ہوں بچوں سے کہ بیٹے یہ انڈیا ہے یا پاکستان ہے وہ کہتے ہیں جی پاکستان ہے تو آئی فرق یہ چھوڑا کوئی فرق باقی نہیں ہے یہاں کے لوگوں کو آبارگی کرتے دیکھیں یہاں کے لوگوں کو شکلیں دیکھیں وہ انڈیا کے لوگوں کو شکلیں کوئی فرق نہیں ہے یہاں کے رویے دیکھیں وہاں کے رویے دیکھیں کوئی فرق نظر نہیں ہے اور اب وہ کھلم کھلا کہتے ہیں کہ یہ نظریہ پاکستان تو ختم ہو گیا وہ جس کے تحت جس کی وجہ سے تم نے پاکستان بنایا تھا وہ مقصد کہاں رہا باقی تمہارا وہ مقصد ختم ہو گیا ہے اب اٹھاؤ درمیان سے یہ کیا حدود لیے بیٹھے ہو یہ سردیں لیے بیٹھے ہو اس سرد میں ہم بندوقے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ادھر سے تم بندوقے لے کے بیٹھے ہوئے ہٹا ہو اس کو جب تم وہ مقصد ہی پورا نہیں کر رہے ہو اس مقصد کے تحت تم نے یہ پاکستان بنایا میں نے میاں نواز شریف صاحب کو وہ ایک واقعہ سنایا ان کے بجان بھی ساتھ موجود تھے وہ واقعہ سننے وہ واقعہ مجھے مولنا زفر احمد انساری رحمت اللہ علیہ نے سنایا میں ان کے ہاں کراسی میں ٹھہرا ہوا تھا کہتے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد پندس جواہلال نہرو آیا لیا قدری خان زندہ تھے تو نہرو نے لیا قدری خان سے پوچھا کہ لیا قدری خان سے پوچھا ایسی بنایا میں تکل لکتے شروع لیا قدر ایک بات بتاؤ کراچی میں کتنے شراب خانے ہیں لیا قدری خان نے کہا کہ مجھے تو پتا نہیں وہ نے کہا مجھے پتا ہے ایک سو تیس ہیں ابھی کراچی چھوٹا شہر تھا یہ یعنی لیٹ فورٹیز کی بات ہے یہ ففٹی کی بات ہے والی انہوں نے کہا مجھے پتا ہے ایک سو تیس ہیں لیا قدر اتنے شراب خانے تو دہلی میں بھی نہیں ہیں مجھے ایک بات بتاؤ اس لیے تم نے پاکستان بنایا تھا اس لیے تم لوگوں کو قتل کروا لیا تھا اگر تمہیں یہی کرنا تھا جو تم نے پانچ سی سال میں کیا ہے تو یار ہمیں اکتھے برے تھے پھر اکتھے ہی رہ لیتے تم نے تو کہا تھا ہمیں اسلام لائیں گے وہ تو تم لائے نہیں اب کس لیے زد کر کے بیٹھے ہوئے پاکستان پاکستان عزیزانِ قرآنی یہ ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمت کو بدل دیتے ہیں اس کا خلیہ بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر سخت عذاب نازل کرنے والا ہے دوستو یہ وہی دریاں ہیں یہ وہی آسمان ہے ویسے ہی بادل آتے ہیں یہ بغیر برسے اب کیوں چلے جاتے ہیں ان دریاؤں کا پانی کہاں چلا گیا یہ وہی دریائے سندھ ہے اب کہتے ہیں جی کہ سوخے تک اس کا پانی نہیں پہنچتا یہ تھر سندھ کے فران فران علاقوں تک اس کا پانی نہیں پہنچتا اب وہمیں کالا باغ دیم نہیں بنانے دیتے کہ سب پانی پہلے سے کم ہو گیا یہ دیم بناو گے تو ہم تو بالکل ہی پیاس سے مر جائیں گے یہ دریاں سوک گئے یہ بادلوں میں نمی نہیں رہی یہ کھیت کھلیان میں گندم پیدا ہوتی ہے پوری نہیں ہوتی ذریعی ملک ہو دوستو سب کچھ ہے لیکن کچھ بھی واقعی نہیں باتا اس لیے کہ جب ہم نے اللہ کی نعمت کا حلیہ بگاڑ دیا وہ جس کام کے لیے ہم نے یہ گھر بنایا تھا یار مسجد کے لیے تم نے قطع ارازی لیا کہ درامہ میں یہ دس اکڑ زمین مسجد کے لیے چاہیے مسجد کے لیے تم نے ایک بہت بڑا قطع ارازی لے لیا بڑی لڑائی جھگڑے کر کے قبضِ گرپوں سے خود ہٹا کے اپنا سر بھی پھڑوا لیا اپنے بیٹے کو بھی زخمی کروا لیا اپنی بہو کو بھی تم نے وہاں پہ زخمی کروا لیا سب کچھ اتنا کرنے کے بعد اتنے قربانیاں کریں تم نے دس اکڑ زمین لے لی مسجد کے لیے اب اس کے ایک کونے پہ تم نے شراب خانہ بنا دیا ایک کونے پہ جوہ خانہ بنا دیا ایک کونے پہ تم نے زنا کا اڈہ بنا دیا نام تم نے اس کا رکھا ہوا ہے مسجد اقصہ تمہیں شرم نہیں آتی نام تم نے اس کا اسلام عباد رکھا ہوا ہے تمہیں شرم نہیں آتی شراب کی بوتل اوپر سے دیکھنے میں زمزم کا کین ہو زمزم اس پہ لکھا ہوا ہو اندر شراب بھری ہوئی ہو کیا وہ زمزم منگرہ لیح و من یبدل نعمت اللہ من بعد ما جات فَإِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ لَيْقَال زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفْرُ الْحَيَاةُ الدُّنِيَا وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے دنیا کی زندگی کو ہم نے بہت مزین کر دیا خوبصورت بنا دیا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا اور جن کو دنیا کی یہ زندگی مل گئی وہ اہلِ ایمان سے مزاق کرتے ہیں ٹھٹھا کرتے ہیں وَالَّذِينَ اتَّقَوْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور وہ لوگ جو تقوی اختیار کرنے وہ قیامت کے دن ان سب سے بالاتر ہوں گے اللہم سلی على سیدہ محمد وعلى آل سیدہ محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وَقِنَا عَزَابَنَا اللہمَ إِنَّكَ عَفُوبُونَ تُحِبُّ الْعَفُوَ فَعَفُوَنَ اللہمَ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَ مِنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَالْعَمَلِ وَالْنِيَّةِ وَالْحَدِ اے اللہ ہم کمزور ہیں ہم تجھ تک نہیں پہنچ سکتے اے اللہ تُو خود دستگیری فرما تُو ہمیں ہاتھوں سے پکڑ کے اپنے راستے پہ لے چلا اے اللہ ہماری کمزوریاں ہمارے عیب تیرے راستے میں آنے میں حائل ہیں اے اللہ تمہیں ہم جیسے بھی ہیں اپنے راستے میں قبول فرما ہمارے مزاج کو ہماری طبیعتوں کو ایسا بنا دے کہ ہم تیری محبت کو ہر چیز پہ فوقیت دیں تیرے حبیب کی سنت کو ہر راستے پہ فوقیت دیں تیرے قرآن کو تیرے حبیب کی صیرت کو ہر دم مطالعے میں رکھیں اور اسے اب لاتے چلے گا چل اللہ وَلَا حَبِيبِهِ مُحَمَّدُ وَعَلَىٰ عَلِهِ وَأَشْحَابِهِ بِرَحْمَتِكَ يَا حَبِيبِ اے اللہ پاک قیارِ نبی پاک کے سقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤں اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دیں آمین